کسی شخص یا اس کی ملکیت کے خلاف ایسا عمل جو اس کے رنگ، نسل، مذہب، معذوری یا جنسی شناخت کے باعث، متاسبانہ رویہ کے باعث ہو، ہیٹ کرائم یا نفرت پر مبنی جرم کہلاتا ہے امریکہ میں ایسے جرائم پچھلے تین سال سے بڑھ رہے ہیں اور سال دوہزار سولہ کے مقابلے میں سال دوہزار سترہ میں اس طرح کے جرائم میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے امریکہ میں نفرت پر مبنی جرائم کے بارے میں بات کریں گے اسلامیک سرکل آف نورت امریکہ کے سابق صدر ڈاکٹر زاہد بخاری سے جو میلینڈ سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر بخاری یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ امریکہ میں بسنے والی دیگر مذہبی اقلیتوں کو بھی درپیش ہے کیا وجہ ہے اس میں ایک اچانک اضافہ کی بہت شکریہ اصل میں اس کی یہ جو تین چار سال کی جو آپ تاریخ بتا رہے ہیں مختلف حوالوں سے جو ریسرچ ریپورٹس ہیں یا مختلف تحقیقی اداروں کے جو افراد ہیں ان کے تفسروں سے اس کا تو بڑا واضح جو معاملہ ہوا ہے وہ بدقسمتی سے ٹونٹی سکسٹین سے جب سے پریزیڈنشل کمپین شروع ہوئی تھی اور اس میں ریپبلکن پارٹیز کے جو نمائندے تھے جو پرائمریز میں حصہ لے رہے تھے ان کے بہتی زہر آلود جو بیانات تھے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس وقت سے یہ پیک جو ہے آپ کو زیادہ نظر آتی ہے سپائک زیادہ نظر آتی ہے یہ بدقسمت یہ پہلے سپٹمبر 11 کے بعد بھی یہ کچھ عرصہ اس طرح کا معاملہ رہا تھا لیکن اب حالیہ جو یہ لہر آپ کو نظر آئی ہے تو یہ بات بالکل صحیح ناصر مسلمانوں کے خلاف بلکہ بلیکس کے خلاف بلکہ جوش کے خلاف بلکہ امیگرنس کے خلاف تو ان سارے طبقات کے خلاف یہ لہر ہے چونکہ بدقسمت سے ریپبلکن پارٹی اور پھر موجودہ ہمارے جو صدر ہیں ٹرم صاحب انہوں نے ان نظریات کو پورا اجاگر کیا کہ امریکہ پہلے ہے تو ہم امیگرنس کے خلاف ہیں ہم اس عالم سیکر کے خلاف ہیں لیکن اگر یہ دیکھیں تو اس میں مذہبی انصر جو ہے بہت کم ہے جو لیٹس ہمارے پاس دیٹا ہے وہ دوہزار سولہ سترہ کا ہے اٹھارہ کا ڈیٹا بھی دکایا نہیں اس میں جو نفرت پر امبنی جرائم ہے ان میں زیادہ تر نسلی انصر زیادہ پایا گیا ہے نسلی تاثب کے باعث تو کیا امریکہ واپس نسلی تفریق کی طرف جا رہا ہے جس سے نمٹ کر اب تک یہاں پہنچا ہے امریکہ واپس نہیں میں کہوں گا اصل میں یہ ایک اتار چڑھاؤ کی تاریخ ہے پوری یہ مخرف ادوار آتے ہیں جس میں جب اس پہ امیگرنس کے خلاف شروع ہو جاتا ہے ایک زبانے میں اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں تو کیتھلکس کے خلاف جیو جوش کے خلاف یہ یہاں نیویاک میں کیتھلک اور جوش کے جو ہے وہ یہاں پہ فسادات ہوتے رہے پھر امیگرنس کے خلاف رہا ایک عرصے تک ایشیای امیگرنس کو اجازت نہیں تھی پھر ان کو اجازت ہوئی یہاں جیپنیز امریکن کو بھی پکڑ کے دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے کیمپوں میں ڈال دیا ایک لاکھ بیس ہزار کو تو کیا کرنے کی ضرورت ہے جی اس کا خوش آئند پہلو وہی ہے کہ ہر اقلیت جو ہے جیسے ہم مسلمانوں کے بارے میں آج کل کہتے ہیں کہ وہ نائٹ میرز اور سویٹ ڈریمز کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں کہ انہیں خوفنا حالات کا بھی سامنا پیش کرنا پڑتا ہے اور بہت ہی ایک پوزیٹیو امیج بھی ہوتا ہے ان حالات میں جو اقلیتیں ہیں چاہے وہ مذہبی ہوں یا نسلی ہوں یا ایتھنک ہوں وہ آرگنائز بھی ہوتی ہیں پھر وہ سوسائٹی میں اس کی ویل فیر میں حصہ بھی لیتی ہیں اور آپس میں بھی کام بڑھ جاتا ہے چنانچہ مسلمان بھی اس وقت وہ سوشل ویل فیر میں زیادہ ہیں وہ انٹرفیر دائیلوگ میں زیادہ ہیں پولیٹیکلی زیادہ آرگنائز ہو رہے ہیں ابھی کل ہی میں شگاغوں میں تھا جی بزائر مخاری صاحب وقت کی کمی کے باعث میں آپ سے شکریہ کہنا پڑے گا